اما بعد وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہمارے سینل کاریا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ این اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم واموالاقم بان لہم الجنہ یقاتلوں لفی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد و بارک و سلن و صلی علیہ حمد سنا اللہ جل جلالہ واسدید جلد و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا میں ارج کردہ رہناد دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رحنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتって قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 واسقابِہ وآلہ 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 Away direct میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو بہزدینِ کرام اور میری قابلِ صڑ احترام ماؤ معزدات محنو عزیز طلبہ اکرام و معزدات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تو عدا اللہ دی گھر اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ زیلہ اندر قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا جناب دا سمات فرمانا اللہ دام در میں سقنے ساڑھی ہر کاوش نوں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیوں واقعہ کربلا تشہیر ہو چکی تسا دوستانے اچھے طریقے لال از نشین کر لیا کہ آج بیان ہوئے گا فیصلہ وادی ادنا جاتا وہ بیان کرے گا واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں کسے گانیاں نہیں نہ خواب نہیں کسے کے بیان ہوڑے تیر تکے نہیں لائے جانے صرف اور صرف اللہ دی بہربانی رال این قرآن سنت دے اصول اور قبارین ضابطہ جو قرآن اندر یا حدیث اندر بیان ہوئے ہیں اوہ دے مطابق لڑی این قرآن و حدیث دے بات پوری اتر دیئے اوہ بات ہوئے گی اہمہ نہیں ادرو بات پھار لی ادرو پھار لی اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو اللہ نے ان لوگات بارے اندر انشاءت فرمایا قرآن و جید اندر بہت بزات کو جو دے کلی کلی بات دی اللہ فرمایا جی ان اللہ اشترا من المؤمنین من انفسهم اللہ اکبر اللہ 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 فرمایا جی اللہ کریم نے فرمایا من المؤمنین انفسهم و اموالہم بی ان لہم الجنہ سبحان اللہ اللہ کریم نے سودا کر لے آئے ان اللہ لفظ دے اللہ دے آخری حرف ہا دے زبر یعنی جے دن آل سودا کیتا کہ آئے اوہ اللہ جے دن آل سودا کیتا ہے نا بے خرید و فروخت بیان دی ہے نا ہاں جی کن لوگات نے سودا کیتا ہے اللہ دے نال فرمایا من المؤمنین من المؤمنین اللہ کریم نال مؤمنہ نے سودا کر لیا یا مؤمنین لوگ اللہ نال سودا کر چکے انفسهم و اموالہم بی ان لہم الجنہ اپنی آج جان لاتے بدلے انفسهم کیوں جی و اموالہم و اموالہم یعنی سبحان اللہ اپنی آج جاننا دے بدلے اپنے اپنے مالا دے بدلے یعنی جانتے مال اللہ اپنے 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 جنت 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 دا سودا کر لیا ان لوگانے اللہ فرما دینے لوگوں نے یقاتلونا فی سبیل اللہ ان لڑ دینے اے جناب اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردینے لڑائی کردینے فیقتلونا ویقتلونا قتل کردے بینے قتل ہو بھی جاندینے غازی بھی باندینے قدی شید بھی ہو جاندینے اللہ فرما دینے وعدن علیہی حقا فی التورات والانجیل والقرآن فرمایا اللہ کریم نے وعدہ کر لے آئے چھانوے فیصد عربی دے الفاظ اپنی اردو پجابی اندر بولنے دے اندر اتنی پیاری زبان ہے اتنی کمال درجہ دی عربی زبان ہے ساڑھے روز مرہ دی بولی دے اندر گلہ باتا دے اندر اردو دے اندر پجابی دے اندر چھانوے فیصد عربی دے الفاظ استعمال دے اندر اتنی آسان ہے اب آدھا دیکھو نا قرآن وعدن علیہی حقا حق سچی بات حق فقی بات کیا ہو جی اللہ اکبر اللہ کلہ کلہ زبز دیکھو گے اپنی زبان اندر بولے آجند ہے آسان ہی بڑی عربی زبان ہے دنیا دیا زبانہ چو آسان زبان ہے اللہ کریم نے فرمایا وعدن علیہی حقا فی التورات والانجیل والقرآن فرمایا وعدہ کی طائل نہ دے نال فقات سچا فرمایا تورات اندر اندھیل اندر اللہ دے پیارے کلام اندر نہ نال وعدائے اور نال فرمایا وَمَنْ اَوْفَ بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ نہ لو کونے جیڑا زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہوئے وَمَنْ اَوْفَ کون وَمَنْ کون ہے اَوْفَ جو پورا کرے جناب اللہ کریم نے فرمایا اللہ نہ لو زیادہ وَمَنْ اَوْفَ بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہے چیلنج کی تھا کوئی نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کریم نے قرآت اندر انجیل اندر قرآن پاک اندر ان لوگاں دنال فعدہ کر لے آئے اللہ کردنے سُلو میرے نال پہ کرنے والو میرے نال خس ہوتا کرنے والو فَسْتَبِ شِرُوبِ بِعَيْكُمُ الَّذِي بَا يَا تُمْ بِهِ اللہ فرماتے نے خوش ہو جاؤ اپنی پیتیں اپنے سعودے سے خوش ہو جاؤ اللہ اکبر ایمان والو خوش ہو جاؤ اپنی پیتیں اپنے سعودے سے جڑا تُسی بعدہ کر چکے ہو اللہ فرماتے نے وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ اے جے اللہ دی تربوں بہت بڑی کام یا بھی فوز میں ناکام یا بھی رکھوں دے کہنے عظیم بہت بڑی جی 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 فرمایا ہے لوگ کولیں اَدَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الزَّاجِعُونَ واہ واہ اِنَّا دی صفتہ کی نیا بیان کی دیانے جی جی گلہ نال رب نو نہیں من دے اے سجد آنا ثابت کر دے رے رکوں آچہ سجد آچہ قیامہ دے اندر جو دے رکھے نیکیاں کر کے عبادتاں کر کے اللہ کریم نو منا دے رے فرمایا توبہ کرنے والے اَدَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ اَدَّائِحُونَ الْرَاقِعُونَ السَّاجِدُونَ واہ جی واہ کدھرے رکوں آن در ڈکے ہوئے کدھرے سجدیاں دے اندر پہے ہوئے اور سجدیاں ترکوں آن دے اندر کر دے کینے اَدَّائِبُونَ توبہ یعنی اللہ بن رجوع کردنے جی 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 الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْنَاغُونَ عِنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِغُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَالْحَافِغُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ دیاں حدہ دی حفاظت کرنے والے واہ جی واہ کمال ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِ بشارت دے دیو خوشحبری مومن آواز دے الْغَرَضِ میں دس سے رہا تھا میرے پیار پیر غورتیں فرماتے ہیں چلا جانا ہے یہ واقع ہے کربلا ان لوگ آدھے اہمتین میں قرآنِ مجید جو یہ آیات سورہ توبہ دیا ہے تانچڑیاں انتخاب کی دیا یعنی سورہ توبہ دی آیت نمبر ایک سو گیارہ تیک سو بیارہ یعنی بان ہنڈرڈ الیون بان ہنڈرڈ ٹویلو یعنی پوری گیارہ ایک سو گیارہ ایک سو بارن برہت انڈر اہمتین انتخاب کی تے اللہ فرمایا مومنان خوش خبری دے دے ہو نالی فرمائے ایک ہوئی تے بہت بڑی کامیابی جڑا اللہ نال سودا کر لیندہ اپنی مال تے اپنے جاندہ اہمتین میں انتخاب کی تائمہ حضرت حسین رضی اللہ کو تعلان انہ نے اپنا مال اپنی جان سارے دا سارا خاندان نال اللہ سونے نال سودا جو کر لے اے نا اتروے کو باقی اے کربلا ایک بہت تستہ سید پیش کرانگا اللہ دے فدل نال حقائق دی روشنی دی اندر میں ارض کرتا چلا جانگا تُسی سندے چلے جاؤگے دی اندر سباق ہی اصواق نے بڑے بڑے سبق نظر آنگے لیکن چھوٹے افسانیاں نال انہ دی عظمت باپال ہن دیئے کہ جناب بزدلی داتا سر پھیل دائے انہا لوگانے دھوٹے افسانے گھڑ لے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہ دی شان کوئی کام نہیں اللہ دے نبی فرمایا جڑا میرے نال محبت کردائے حسنین کریم ہیں نال محبت کرے امیتنی اللہ دے نبی فرمایا لیکن سید و شہدہ حضرت حسین مکین نال میرے نبی دی مخالفت پیارے نبی نے فرمایا سید و شہدہ میری امت دے او جناب سارے شہیدان دے سردار میرے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور مظلوم شہید امام مظلوم مظلوم مدینہ چون چکے ہو سیدنا عثمان ابن افان حضرت حسین کریم اند بارد انر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا عظمت کوئی کم نہیں سیدہ شباب اغل الجنہ الحسن والحسین جنہ دے نوجوانہ دے سردار نے کون کون حسن اور حضرت حسین اشان کو کم تے نہیں نا انہ دے حسنین کریم اند دے میرے نبی نے ہوت جمعے سبحان اللہ میرے پیارے نبی نے اپنے اپنی زبان چسائی دعا اپنے نواسین سبحان اللہ بریاں نبیاں چوڑیاں باتاں میرا خیالیں چل دیا چل دیا میں اگلا جمعہ حسنین کریم اند بھی عظمتیں نہ بیان کر دیا حسنین کریم اند ہوئے گا ایران ہو گیا بعد جو بھی یاد کروا دینا حسنین کریم اند عظمتیں حسنین کریمین میں اگلا جمعہ پڑھا ہاں گا تاکہ میں اپنے مضمون تو ادھر زیادہ ٹائم دے اپنا میرا مضمون دے تو ہٹنا جا ہواں میں اپنے مضمون تے رہنا چاہنا ادھر بیکھنا درا تمجھو فرمانا لیکن آج کال دیا ابو محنف ابو محنف ابو محنف ابو محنف ابو محنف ایک قضاب رابی نے انا نے طواقتnej بارے اندر جھوٹیاں باطا گھڑیاں حضرتِ حسین سے اللہ تعالی جس روز جہیدھوئے آسمانا تو کہ خون دی بارشو اسی اپنے کو بالکو بہتا بنایا ہوئیاں اور سونیاں اس دور دے ان تے بہت سارے عبود محنم پیدا ہو چکے نے سارے جان دے جھوٹ اپنیاں تقریر اندر اپنیاں تحریر اندر پڑو پڑو اخبار تو انہیں پتا لگے جنیا جان دے جنے تکٹے کر کے لکھ دیں 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 بیان کر دیں دیں مثلا ایوے کو میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا حضرت حسین اللہ تعالیٰ اندے بیٹے آچو کہنے لگے آجیق انہیں ایک بیٹا آخدائے بابا اپنے ابے حسین بابا میدانِ کربلا دے اندر ایک بی بی برکا پوش خاتون میدانِ کربلا نو صاحب پہی کر دی استغفروں اکھے جی کیوں صاحب کر دی پیئے میرے نوازیاں شہید ہونا ہے تھے انہوں کنکریاں نہ لگ جان کنڈا نہ چوپ جائے تلواراں پاہ میں بات جان تیر پاہ میں بات جان کیوں جی کنڈا نہ چوپ جائے باہ جی بیک کو چھوٹتے کوئی پیار اندھے نے چھوٹی بات دے استغفر اللہ بہت اللہ ان اتنی بات چھوٹی چھوٹے افسانے اللہ معاف فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ اکھے جی معصوم نو ایک کترہ پانی 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 کوپیوں کتیوں پانی دا کترہ بس امنو دے دیو اکھے جی جیم جناب ایک معصوم تی لاشتے جان لیند دیو زلفا سوار لیند دے دو اے بیان دے پہلے اتھے لے زلفا سوار اندھا بیدہ اے ہو جے کمزور سنے جی پوپی کھ مگ دے پہنے کترہ پانی داو نہ کھوڑو اللہ اللہ اکبر اللہ سونے آباد دوں سماعت فرما دیا چلا جانا اے تے کمزور ترین کمزور ترین اور اونا دی بزدہ بزدلی ثابت اونا دے امان دی کمزوری اگرے ہو جی باتاں بیان کی تیا جان اونا دی بزدلی دا تاثر و بھردائے نا اے دروے کھنا توجہ فرماڈا تھرا جانی جناب میں عرض کرنا چاہنا سونے امار دہنی امار دہنی رابی شیعہ ہے اہل تشریدہ رابی پر ہے سچا گال سچی تے شیطان بھی کرے اسی ہو بھی منروازتے تیار انہیں دیتے دلائل نے کیوں جی بس اتنی بات سن لو اے سچا رابی امار دونی اے محمد بن علی بن حسین تو پچھدائے محمد کون جنہاں باکر کہتے ہیں محمد باکر اگے علی کون نے جنہاں زین العابدین حضرت حسین دے بیٹے سمجھائی نا زین العابدین جنہے بیمارے کربلا کربلا دے میدان جنہے بچے وہ بچے کوئی بچہ بچ سکیا کیوں جی انا دے انا نو زین العابدین کیا جاتا ہے اللہ اکبرو نا دنا سی علی اور علی بن حسین اللہ اکبر امار دونی حضرت حسین دے پوتے جنہے بیمارے کربلا سن زین العابدین جنہ دنا علی سی اپنے ابے کو لو یعنی محمد دونہ دا بیٹا ہے محمد باکر وہ اپنے والد کو لو میں جی انہاں نے گلہ سنیاں ہونگیا دے دسیاں سوال کرنا امار دونی پچھدائے محمد باکر کو لو کہ تسیم واقعہ کربلا یہ میں بیان کرو جو میں تسیم اپنیاں اکھان آلوے کی جو میں تو اڑے سامنے ان کی کارڑی بات ہی پکی ہو سکتی ہے نا علامہ حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاسحابہ دے اندر دوسری جلد اندر صفحہ نمبر ستارہ دے جناب صفحہ نمبر ستارہ دے ہوتے بیان کیتا ہے کہندے نے اے درویکھو یہاں بیان کردہ کاردہ بندہ کون بیان کر رہا ہے محمد بن علی بن حسین یعنی محمد باکر بن علی زین العابدین بولے آجاندہ سی حضرت حسین دے بیٹے وہ دا بیٹا یعنی حضرت حسین دا پتا اپنے والد کو ساریاں کلنا سنیاں نے تے حقاق بیان کیتے ہیں اور حافظ ابن حضر اسقلانی نے ہینا نوال صحابہ دے اندر ہاں جی جناب دوسری جلد اندر تستارہ نمبر صفحہ دے ہوتے لے اندر ہے کہندے نے اے پچھ دائے ہاں جی ماردونی نے سوال کیتا ہے اے جو واقعہ بیان کرو تے جناب اے جی محمد باکر بیان کر لگ گئے کہندے نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ خطالان لا انتقال خویا ولید بن اطبا اے مدینہ دا گورنریں ادرو جزید نے اکم دیتا ہے مدینہ دے گورنریں میرے ناندی بیت لو میرے ناندی بیت لینڈ دا سلسلہ شروع کرو سارے لوگ بیت کرتے جا رہے انہیں جناب مدینہ دے گورنر انہیں جناب ولید بن اطبا حضرت حسین رضی اللہ خطالان پیغام کھلایا حسین آؤ یزید دی بیت کر لاؤ حضرت حسین رضی اللہ خطالان مولت منگی سوچنے دی مولت میں سوچ بیچار کر لاؤں انہیں مولت دے دی حضرت حسین رضی اللہ اس نرمی اور مولت تو فیدہ اٹھا دیا گویا دا دو رات نکلے مقاب و کرمہ دے اندر تجریف لے گئے اور ادھر جناب انہیں کوفیاں نو پتا چلے آئے حضرت حسین رضی اللہ خطالان انہیں یزید دی بیتا انکار کر دیتا ہے انہیں خط دے خط لکھنے شروع کر دیتے خط لکھ دے گئے خط لکھ دے گئے اور خطا دے اندر اللہ نے ساری بات وضات کی تیئے کہندر اسی جناب یزید دی بیتا انکار کر چکے ہیں کوفیدہ گوورنٹ نومان بن بشیر عوضے پچھے جویں پڑھنے ختم کر دے تیرے لہٰذا تشریف لے آؤ اسی توارڈے پچھے نمازان پڑھانگے جویں پڑھانگے اپنے اپنے دے مسنت آکے بیٹھو حالانکہ اے ہوئی لوگ حضرت علی روشی اید کرنے والے کیا ہوں اللہ بیتے میں اگے جالکی لکھتے دی بات سانگا اور کدھی یاد کروگے انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی اللہ دی توفیق دین برکہ خطے خط آندے چلے گئے بہت زیادہ خاطلے کے ہر بندہ ہی خاطلے کھڑواستے تیار ہو گیا اے جنہوں آپ لکھنا نہیں اندہ دوسرے تو لکھواندہ پہ ہے تھلے اپنا اپنے جناب دخصت پہ کرتا ہے تھلے اپنا جناب نالکھواندہ پہ ہے کہ میری طرف وہ خاطے کوئی کہندے نے جناب بوریاں پریانگیاں برکہ خط بہت زیادہ آئے زیادہ تعداد اندر ہنجی خاط لکھنے شروع کیتے ایدرو جناب حضرت حسین رضی اللہ انہ نے سوچے آ کہ یار یہ لوگ دین تو پھر گئے دین تو پھر جانگے دین نہیں انہا چرمے گا چلو انہا دے اندر دین دی بات کرانگے جا کے انہا نو نماز روزے تھے جناب جمع پڑھنگے دین سنگے دین دیاں باتا سنگے دین تے پکے رہنگے اپنی سمجھ اور دانست مطابق انہا نے پہترین فیصلہ کیتا اور جناب اللہ دے دین دی خاطر نکلے دین دی خاطر نکلے کہ انہا لوگ آدہ دین بات جائے حضرت حسین رضی اللہ نے ارادہ فرمایا اور جان لگے تے صحابہ آڑے آگئے صحابہ نے کہا انہا نے کہا چلو اگر جانا ہی چلو اگر جانا ہی خبر لہنو واسطے پتہ لہنو واسطے اپنا کوئی سفیر بنا کے کر لو حضرت حسین رضی اللہ نے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ و تعالی انہا نے جنہوں کہندے نے رستہ دی کھانوالا وہ نال کی تائلے کنگ تپو دک لکو دک بڑے بڑے جناب گرم قسم دے سارا نے ریتلے سارا انہا سہران دی گرمی برداشت نہ کر دیا ہویاں یہ جڑا رہبر سی رہ گیرے تھے رستے دی اندر ہی بہتو جاندائے امام مسلم ابن عقیل نے پوری طورتے پیغام کھلایا حضرت حسین ورز گردنے میری معذرت قبول کرو میں مکوفی اندر نہیں پہنچ سکتا رستے بڑے دشوار نے راہ گیر میرا راہ پر رستہ دکھانوالا ہو شجناب وفات پا چکے آئے اس واضح میں میرا پہنچنا بھی مشکل حضرت حسین صدی اللہ تعالیٰ نے وہ نہ دن آل کوفی اندر پہنچ گئے عسجا کوفی انہ دن 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 بارہ ہزار بندیاں نے بیعت کی تھی مسلم بن حقیل دی اللہ اکبر اللہ 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 جی جی میرے پیارے میرے سن دیا چلا جانا بیعت سلسلہ شروع اور جناب عدرو جناب اس طرح کے یزید یزید دیکھ بڑا خیر خامہ دے بیچ بندہ شامل انہ جناب عدان عبداللہ بن مسلم حضر میں انہ اکھیا نومان بن بشیر سینہ کوفے دا گورنر انہ کہ کوفے دی آلت بیکھ دے شہر دی آلت کمیں بگڑ دی پہ یہ لوگ بیعت کر دے پہ نے وہ لوگ کوفے والے تھے تو کمزور سمجھ دے رہے یا باقی ہے تُسی کمزور اللہ اکمار اللہ نومان بن بشیر کہندہ کہندہ میری کمزور ہی میری کمزور ہی بہتر ہے جڑی عطا تے الہ ہی دے اندر ہوئے اللہ نے جس بات پردہ پایا ہے میں انہوں کیوں ظاہر کرا آلغرہ جناب خموشی ہو گئی ایک ہوئی شکیعت اس سے بد دینے ہاں جی عبداللہ بن مسلم حضر مینے اے جناب یزید تک پہنچا چھڑی یزید نے اپنے کا ذات کر دا غلام سرحون نامی سرحون سرحون نامی غلام دینال مشورہ کیتا کہندہ دست سو ان کی خونا چاہیدہ معاملہ کیوں نہیں بڑھ سکتا کہ میں اس معاملے نو کنٹرول کیتا جا سکتا ہے اس سرحون نامی غلام کہندہ اگر تو اٹھے والد معابی رضی اللہ ہوتا آلام زندہ ہندے وہ میرے مشورے تے عمل کر دے یہ یزید کہندہ میں ضرور مشورے تے عمل کرانگا آل کردھو کہندہ کہندہ تو اس طرح غلط فیصلے کی تے غلط ہو گل سمجھا جی فیصلے کی تے انہیں فیصلہ کی تا کہندہ حالانکہ یزید عوضی یعنی کام یابی تو جتھے جاندہ تھی اچھے طریقے نال کنٹرول کرتا تھی جڑا ابن زیاد عبید اللہ نے کیا اس واسطے پہلے بسرہ گورنر سی اونا دی اندر ابن زیاد بسرہ دی گورنری تو بھی معذول کرنا چاندہ سی لیکن سرہون نامی غلام دی مشور دی نال ہے جی اونا نے کیا تو بسرہ دا گورنر دی ہے ہی ہے کوفے دی گورنری بھی تین سن اور نال ایک یا کہندے نے کہ اتھے جاؤ کوفے اندر جاؤ مسلم ابن اقیل آئے ہوئے لوگ بیعت کردے پہنے امت مسلمان دا شرازہ بکھر جائے گا ہر شہر دے اندر نوے نوے امیر ہوں گے آپ پسند لڑائیاں ہوں گے یہاں باہر دے کچھ بار ہی نہیں ساتھ دے کیوں اسلام دیا سار دا رک جان گیا اسلام دی اشاعت رک جائے گی اسلام دا پھیلاو ختم ہو جائے گا جلدی نال معاملے انہوں کنٹرول کرو مسلم ابن اقیل رو تلاش کرو مل جابے تو انہوں قتل کر دے ہو اے یزید نے حکم دے کر ابن زیاد رو پہ جائے سنیں ادھر ادھر جناب ابن زیاد آیا کوفے دے اندر جدو داخل ہو ہے نا اندھیر رات دے جدو اندھیر چھا گیا او دو کوفے اندر داخل ہو ہے تے ڈاٹھا بنیا ہو ہے تاٹھا سمجھ دے اینج پاگبان کے نا صافہ او دا ایک لڑ ایس تر مو اور نکدے اتے ایج دے جتا جا ہو ہونتے ڈاٹھا سمجھ جانتا ہے ہونتے تو انہوں پرونہ نے سارے ہی مطلعے سمجھا دیتے اللہ تو برک ایفر ڈاٹھا بنیا ہویا انہوں ڈاٹھا کہنے ساڑی زبان اندر جناب جدو شہر دے اندر داخل ہو ہے نا تے لوگ سلام آگ دے لوگ آنے آکے آگے سینہ آگے ہیں جی لوگ سلام کہہ دے سلام آدھا جواب دیتا ہویا اور جناب لوگ کہہ دے وَعَلَيْكَ السَّلَام يَبْنَ رسول اللہ وَعَلَيْكَ السَّلَام يَبْنَ رسول اللہ اے رسول اللہ دے بیٹے کیوں جو نواز سنو بیٹا آگے جانتا سی اربان دے اندر کیوں جی بوتروں بیٹا کہہ دے ہسی ویسے روانی بیٹا چھوٹے بچے اکثر ہی کہہ دے نیا بر کیف ہیں جی کہہ دے رہے جی وَعَلَيْكَ السَّلَام يَبْنَ رسول اللہ اللہ دے رسول دے بیٹے یعنی اللہ دے رسول دے بیٹے حسین وَعَتُ آدھے تبھی سلام موئے حضرت حسین سمجھ دے رہے لیکن لیکن کون سی آنے والا ابن زیاد سدہ کسر امارت اندر پہنچے آئے اپنے کھول آمنو تن ہزار تن ہزار درم دے گھر کے روانہ کر دائے ادھے مسلم بن اگر 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 بیٹ لیندہ پہ آئے او دے دا بتا لگاؤ اور اے رقم اپنے مشن تی خرچ کروگے ادھے حضرت مسلم ابن اگر اگر زیاد کوفی اندر آندی وجہ کر کے ادھے آمد اتنا سننے دے بعد آسجہ کوفی دا دھر چھوڑ کر کے آنی بن بہار والے ہانا تورتے بیعت کر دے نظر آ رہنے اور بیعت کرنے والے آندہ سلسلہ رکندہ نانی لیندہ جلدی تشریف لے آؤ مسلم ابنے کیل حضرت حسین پیغام کلا جتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی تب پیغام پہنچے اے ادھر جناب اللہ اکبر اللہ یعنی ایک اس غلام حانی اس غلام نے چلتی نال حانی بن عروا دنال ملاقات کی تی اور جناب دسے اپنے اپنے شوگیت میں حجاز دیلا کے جوہ میں جناب حضرت حسین نال مسلم ابن عقیل نال اے خاندان نبوت نال میں پیار کرنے والا لہذا اے میں خدمت کرنی چانا اے مسلم ابن عقیل تک پہنچا دیو انہیں ملاقات بھی کروائی حانی بن حروا نے ملاقات بھی کروائی مسلم ابن عقیل دینا نال جناب نے ان ہزار درم دیتے تے واپس ست ابن زیاد کو رپورٹ دے دیتی ساری اور ابن زیاد ناکھ ہانی نظر نہیں محمد بن عاش چاند ساسیاں دینا حانی بن عروا دے کھول گئے اور جناب انہ نو لے کر ابن زیاد کو لے آئے مسلم ابن عقیل کی تے مسلم دا پتا دا انہ اکھی آپ میں کوئی پتا نہیں میں نو معلوم نہیں مسلم ابن عقیل کی تے حالانکہ عدے کا رضی موجود تھا انہیں انکار کی تا بات نو چھپایا اور ابن زیاد نے انہوں عدے سامنے کر گئے وہ سامنے آیا تھے خانی بن نورو لا جواب ہو گالی نا جواب ہو گئے اور جناب مزید ابن زیاد مجد آئے مسلم بن عقیل کی تھے انہوں پیش کرو انہیں لہتو لال کی تا ذرا پسو پیش تو کم لیا انہیں جناب اس زور نہ لے دیتے چھڑی ماری سری ربیت دادہ تنوار دوار کی تھا لیکن بچ گیا بچ گیا تے کہیں لگے ہن تیرا خون سا دیتے حلال اتنی گال کہہ کہ انہوں جناب انہیں کسر امارت دے ایک جناب کمرے دے اندر قید کر دیتا ہے اس گلدہ حانی بن اور وعد قبیل انہوں پتا کوئی خطرے والی بات نہیں یہ جناب صرف اور صرف یعنی تحقیق وات روک لے گئے تے لوگ جناب گل سن دے فورا چلے گئے اور اسے طریقے نال مسلم ابن اقیل انہیں سہ گام انہوں پتا چلے یعنی انہوں انہوں علم ہوئے تے چار ہزار دلش کر لے کر لکھ لے چار ہزار دلش کر لے لکھ لے اور جناب چڑھائی کر دیتی ایک اتر امارت انہوں سردار انہوں سردار انہوں سمجھایا اور انہوں مطمئن کیتا تے چل دے نکل دے چلے گئے کھشکڑا شروع ہو گئے بلاخر حضرت مسلم ابن اقیل تنہا رہ گئے سمجھا کلے ہی رہ گئے سارے کوفی لا یو یعنی قدیمی وعدہ پورا نہیں کرتے بے وفا قوم اوہ نکل گئے ہزار چار زار دلش کر چار بندے بھی مسلم ابن اقیل دن آل کھڑے نہیں سارے نکل گئے کلے تنہا رہ گئے لہٰذا مسلم ابن اقیل دوڑے رہیے ایک عورت نے کیا ٹھیک خاندان نبو ودائے بندہ انہوں کاردے اندر پناہ دے دیو جس کاردے اندر پناہ رہیے اس عورت بیٹا محمد بن اشت اللہ اکبر انہیں فوری طور ابن زیاد اطلاع دیتی ابن زیاد نے پل سروانہ کی مسلم ابن اقیل مقابل نیواز نکل آئے اور جناب محمد بن اشت نے حفاظت ذمہ داری لے کر کے انہوں جناب اپنے زیاد دے کول پہنچا دیتا ہے مسلم ابن اقیل انہوں ساتھ تے رہ جاؤ انہوں سے قتل کرنے دے بعد یہ دی لاش جناب بزار دے اندر کھچ کر کے لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَضِ اُدْرُ اَدْرَوْ اَدْرَوْ حُسَيْن رضی اللہ وَتَعْلَان مکہ مُکرمہ جو روانہ ہو جو گرے لمبیاں باتانے صحابہ رہو تے بھی روکھیا بادل صلاح ساگ گے دے اَدْرَوْ اَدْرَوْ عبداللہ بن عمر ریا اگر پیار حسین میں نو روند کر کے اگر میں اُن دے سامنے لے جاوان میں نو مارنے دے بعد بھی روند نے دے بعد بھی اگر رک جانتے میں اگلے چند تو گریز نہ کرا روکے آؤ انہ بڑی لمبی بات برکہ حضرت حسین رضی اللہ دال انہ دے دن اندر نیکی دائرہ دیکھ تعلان رستے دے اندر اور بن یزیر تمی مین آل اول آقا تو ہی انہیں ساری خبر دے دیتی حفید سارے دازت حضرت حسین نے اس وقت واپسیدہ ارادہ فرمایا واپسیدہ ارادہ کلیتے کہ سوال پیدا ہندہ سن لو سارے غور نال سنے آجے میرے سوال لوں دیکھو اگر کفر نال کافر نال لڑ نواز تے حضرت میک انہا لوگ دے بارے جڑا عقیدہ حضرت حسین دا اوہو سارہ جڑا عقیدہ حضرت حسین دی بہن زینب دا اوہو سارہ پتھا چلے گا اللہ اکبر اللہ حضرت حسین نے واپسی دائرہ دا فرمایا دیکھو اگر کفر نال نواز تے جا رہے ایک بندے تی شاہد دا سوڑ کے واپس ہو جانا اے کو گل بن دی تو میرے تو مسلمان پندر بھی صدی دا برائے نام مسلمان آزی اسی کفر نال نواز تے جا رہے ہی ہوئے تے ایک بندہ ساڑھا کوئی اللہ اکبر اللہ یہ دا مطلب حضرت حسین ایک دین دی شاہد واسطے جا رہے سن کافر نال نواز تے جائی نہیں رہے سن گل سمجھ آو نا اس واسطے باب سی دا رات فرمایا جو دو کوفیاں نے جنہ نے سانو بلایا مسلم ابن اکیلت افادت نہیں کر سکے لہذا ساڈی کتو گر سکن گے ساڈ ہوتے جان دا مقصد ہوت ہو گیا سی دین واسطے جا رہے ساسی واپس سی جان نیا اس واسطے واپس دا رات فرمایا لیکن مسلم ابن اکیلت بھائی آرے آجان دینے اور جناب حضرت حسین صلی اللہ تعال نے کہند دینے میرے کہند میرے نال آئے میں انہیں نہ دی گال نام نہ تی من نوی کون چھاک گا انہ تی سرار کرنے تی نال چل پہن دینے کہند دینے جناب چل چل دیا چل دیا اتنوں جناب مقے جناب انہ دی ابن زیاد دی فوج تا دستہ نظر آیا ہر آول دستہ سامن نظر آیا تکر بلا دانوں کر لے دینے اور جناب امیر لشکر عمر بن سعد عمر بن سعد انہ نے حضرت حسین دی خدمت اندر جا گیا کہ حسین اس معاملے نو جان دیو بیعت کر لاؤ مسئلہ ختم ہو جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہ نے تین بات پیش فرمائیاں پہلی بات میں کسی سلامی سر حد دے جا لین دے کی مطلب کافر اونگ ایک مقابل ایک بس میں ہواں گا حسین نو سر رسول لڑن دا لطف آ جائے گا کافر نال یہ سارے میرے سامنے لڑن آرے جن نے یہ سارے میرے اپنے حضرت حسین دے مامے نانے سارے نانکار نانے حال سارا ہی تے ہوتھے سکھو دے اندر اوہ سامنے لڑن واسطے آ جیدے خات لکھن آ رہے اوہ سامنے آ گئے اللہ اللہ حضرت حسین نے تن بات پیش کی تیا ایک دے میں اسلام سر ہاتھ دے جا لین دے اور دوسری بات میں اپنا ہاتھ جزید دیا تن دے دے کہ دن سلو کر لگا کی مطلب انہ واسطے میں آیا سا جد وہ ایک علم انہ واسطے تیار نہیں تے مہنو لڑن دی کی لوڑے جو میرے ابے نے سلو کی تھی کیوں جی میرے تائے نے سلو کی تھی کیوں جی میرے بھائی کتنا پیارا زین کتنا صاف اور سادہ زین کتنے نیک آدمی نے پوڑے نیک ہر بنتہ نیک اور پوڑا حکومت کرن دی صلاحیت ہی رکھ سمجھے جی درہ اونا نے اکھا میرا کام ہی نہیں حکومت کرنا میں تے دین واسطے ایسا جدو جن دے دین دین بچان باتیں میں یزید کول جا لین دے اور تیسری باتیں ہے کہ میں یا پھر واپس مکہ اندر جتو میں آیا اکھے واپس جا لگ میں اید بات دس سو آج کل اگر کوئی مجاہد بارڈر بارڈر پار کافران نواز تے ٹوڑ جا وے تے جو کبزیں جا جا تے کافران نواز تے چانتا ہے آج دا مسلمان دے آج تے بیعت کرن نواز تے تیار نہیں سی حضرت حسین آج دے مسلم نواز زیادہ کمزور امان والے سی بقول نواز دے کیوں جی گل سمجھ آگئی نا ادا مطلب لڑائی کفر اسلام دی نہیں سی کفر اسلام دی یوہدیان دے ایجنٹا نے بڑھا لئی ہاں ہاں سنو تے پھر حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوز کدر کرو گے کیلے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوز لجاؤ گے ادھر ویکھو در حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اندیا تینے باتاں جی جناب تینے باتاں یہ جناب قبول کرنے دے بعد یہ گورنر نے قبول کی تینے عمر بن سعد قبول کرنے دے بعد اپنے زیاد کو پہنچان دے نے لما کام نہیں یہ بیعت میرے ہاتھ تے آکے حسین یزید دن آتی بیعت کرنا نمبر تنگ نمبر تنگ نمبر چاندازی کہندہ میرے آتے بیعت کرے نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو حضرت حسین نے انکار کر دیتا لڑائی شڑ گئی لڑ دیں علامہ صاحب کہندے ایک منٹ دا واقعہ جنہوں کئی کئی سو کیس تا اندر بیان کی تا جلتا اڈے لمبے چود اڈے زیادہ چود بول دیتے علامہ صاحب کہندے ایک منٹ سے زیادہ تو چادت حسین کا واقعہ رہی ہے ایک منٹ لگتا اس میں علامہ صاحب کیا کرتے سبحان اللہ اس واسطے اللہ ہو اکبر اتھے لڑائی چھڑ جان دیئے لڑ دیا لڑ دیا سارے شہید ہو جان دیرے اندال اللہ جناب دا صلی اللہ جوان سن دی اندر چاہید ہونے والے ایسی سنا دے اندر اکتیر آیا حضرت چھوٹے بچے دے گلے دے اندر لگیا خون دا فوار نکل حضرت حسین لالے فوار خون دا پور پونج رہ رہ اور نال اللہ ان لوگ دے درمیان دے میرے درمیان فیصلہ فرما دے جن رضی اللہ خطال دی شہادت اور لوگ خود دروار لے کے نکلے مردان نوار لڑ دیا لڑ دیا جہاں شہادت روش گر جان دے اے جڑا جس بندے نے قتل کی تا اے حانی دے قبیل دا بندہ ہم آئیتی ہم آئیتی سند تے اس کا در پنا لئی نا حانی دے قبیل دا بندہ اور جنا جس بندے نے سر تن تو جدا کی تا ہے اور جنا اسے طریقے نال پنے زیاد دے گول سر مبارک اللہ نے جنا سر مبارک لے کر یزید گول پاؤدا دیتا ہے عمر بن سعد اس جنا کا اے خاندان لے کر کے یزید گول پہنچے جنا اتھے جنا بچے تے صرف زین العابدین بچے جنا دا نام علی سی اور ایسے طریقے نال لکھتا قبری والا کس سنان بن آنہ سن نخی لے حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید کی تائے خلال اس بھی نے انہ دس ہر کل سر اتارے آئے اور جنا نال لد دے کیوں جو میں ایک ہو جے شخص نوں مار آئے یہ دیتا کرسائی بڑی مشکل ہے جی دے بال دیل خاریا نال افضل نے اور جنا نصب دے تبار نال بڑے بیتر نے اور خواتین بچے ایک یزیت دربار اندر پہنچ گئے انہ لوگ آنے مبارک بات دینا شروع کر دیتی ایک نوجوان نے چورت کر کے آن ایک لڑکی بن اشارہ کر کے کیب میں نو دے دیو حضرت حسین بنت علی بولیاں حضرت حسین تھی بہن بولیاں اللہ اللہ بھی قسم ودو تا جن نہیں اوز اگز جن دو تا یزید جناب اسلام مانتے قیمے دین جو نکل جائے تھی گل ممکن حضرت حسین تا کی تا اس حد تا کی تا جی زینب بنت علی تا 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 اے نارمل اے نیوٹل تا کی کسے دے خلاف نہیں کسے حقائق نہیں حقائق سدھے سدھے حقائق اس واسطے میں عرض کر رہی آ اور جناب لٹا بھٹا گا انہیں جناب یزید نے انہوں ڈانٹ پلائی اے کہ لڑکی میں دے دیو یعنی مال غلیمت دے طورتے لوڈی دے طورتے میں دے دیو یزید نے انہوں ڈانٹ پلائی اور جناب انہوں چپ کروایا اہل خانہ انہوں اپنے ماں لندر جاک کلا دیتا ہے اور وہ تو تیار کر کے سارے انہوں مدینے پیش دیتا اے جدو کافلہ مدینے پہنچے آنا خبران پہلے پہنچ چکی آنسان کہ کافلہ سارا لٹ پٹ ہو گئی ہو گئی سارے سارا خاندان اس طرح مسئلہ جناب ایک خاندان عبد المطلب دی کا عورت آئی رو رہی ایک کو دیکھ خیالات سارا رون دیا رون دیا کہن دی ماذا تقول لئین قال نبی لکم ما فعلتم وعنتم آخر الامام اگر نبی سولے نے تو انہوں پچھ لیا اللہ دے نبی نو کی جواب دے ہوگے جناب اپنے کی تے دیکھی جواب دے ہوگے حالان کہ تسی آخر امت ہونا اللہ دے نبی پوچھے آپ اتراتی و پیالی بعد مبتقدی من ہم سارا و من ہم تری جو بی دمی میرے جان تو بعد میرے اہل خان میرے خاندان دینا میرے اہل بیعت دینا ہنجی تسی جدا سلو کی تا کہ بعض نو کہتی بنا لیا اور بعض جنا جڑیا خبران پوچھیا سن اے عورت اپنا خیال تقیل بیان کر دی پئی اور بعض روگان زخمی کر چڑھے آئے الغرد ہنال کے دن ما خال خال جزائی از نصا تلا کم آپ صلی اللہ سلم آپ آکھن گے کیا میری نصیت جڑیاں میں نصیت تھا تو آنوں کر دا رہا خودہ اے خوئی بدلہ دیتا ہے کہ میرے بعد میرے رشتہ داران آل اتنا پرا سلو کرو سلو این این اللہ ہشتر من المؤمنین انفظہم و اموال هم بی ان لہم الجنہ اس آن تلق خون تو دیتے ہی رہیں گے اے قرآن دی اے تل مفہوم ترجمہ اس آن تلق خون تو دیتے ہی رہیں گے ہر خار کو ہر خار کو جب تک گلستان نہ کریں گے نس نس میں سمایا کہ دل کا مکی تو گویا کہ حضرت حسین کہہ رہے نس نس میں سمایا ہے کہ دل کا مکی تو تو میرے رب جی تو کہہ لگے نس نس میں سمایا کہ دل کا مکی تو جان دے دیں گے اگر تجھ پہ تو احسان نہ کریں گے کیوں تیرے سوا کوئی میرے دل کا مکی ہو اس روز ترشتہ گدرہ اور ترے کا ہوں کریں کھیں کریں کھیں شکریę بس ہم کریں بس جس روز چس کریں لگے روز 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 روز